پاکستان پوچھتا ہے پاکستان وہیں یہ بھی پوچھتا ہے کہ پورے پاکستان کو جس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ مثالی صحت کا نظام اگر پورے وطن عزیز میں دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف خیبر پختونخواہ میں ملے گا یہ ٹرک کی بتی کب تک چلتی رہی آج آپ کو خیبر پختونخواہ کے زلہ ایبٹ آباد کی تحصیل تناول کے اکلوتے ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں لے کر جا رہا ہوں اور یہ واحد ہسپتال ہے واحد ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا دیکھتے جاؤ شرماتے جاؤ دیکھتے جاؤ شرماتے جاؤ نہیں آتی نا شرمانہ چلیں آئیں میں آپ کو شرمانے کا بندوبست پروائیڈ کرتا ہوں آئیں جی یہ جو سامنے عمارت ہے یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو گائنی کے حوالے سے امرجنسی ہوگی تو وہ اس گیٹ سینٹر ہوگی اور یہاں سے ہوتے ہوئے اس کو سٹریچر پر تیزی کے ساتھ یہاں پر گائنی وارڈ میں لے جائے جائے گا آگے کیا ہوگا آئیں دکھاتے ہیں وہ یہاں سے ان کے عزیز و اقارب ایک خوبصورت کل یعنی اللہ کی ایک نعمت کے حوالے سے اس ہسپتال کی طرف لپکیں گے دورتے 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 وہ اس امید میں ہوں گے کہ اللہ بیٹا یا بیٹی کی نعمت دینے جا رہے لیکن یہاں آ کر کیا ہوگا میں آپ کو دکھا رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے سٹریچر گزرے گا گزرتے 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 پہلا بمپ لگے گا یہاں اور جیسے ہی وہ آئیں گے یہاں تو سب کچھ بند صفحہ چٹ ہمیں تو پتا تھا یہ ڈی ایچ کیو ہسپٹل ہیں یہ آج کی بنی امارت نہیں ہے یہ امارت تقریباً سات سال سے اسی کنڈیشن میں بیار و مددگار پڑی ہوئی ہے یہاں پر وہ بچارہ دستک دے گا کہ یار میری گھر والی کو بچاؤ میرے مستقبل کو بچاؤ اندر سے جواب آئے گا کیا تمہیں نہیں پتا یہاں پر صحت کی امرجنسی چل رہی ہے ایک سو چھراسی گاؤں کی یہ اسپطال انیس میت یہاں سے گئے ہیں ایک سو چھراسی گاؤں دور دراز کے لوگ آتے ہیں اور یہاں علاج کے لیے آتے ہیں یہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اور پھر ان کی میت یہاں سے جاتی ہے میں کہوں گا کہ شرم آڑا اندر وڑیا بشرم آکھیا میتو ڈریا تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ ریاست کے وسائل سات سال سے خرچ ہو چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے جب آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے ایکوپمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کمارت بنا کر کھڑی کر کر اس کو خستہ حال ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ کتنی مڑی تکریف کی بات ہوگی آئیں آگے چلتے ہیں یہ کہ لو جی یہ کسی بڑی معذرت کے ساتھ یہ کسی کتے بلے کی کھوپڑی پڑی ہو یہ تو میں تو ایسی یہ کہوں گا ذرا اس کو غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں اس کو سی ایم صاحب یہ آپ کے انتظامات ہیں یہ کتے کی کھوپڑی نہیں ہے یا کسی جانور کی کھوپڑی نہیں ہے یہ خیبر پختونخواہ میں صحت کے انتظامات کے حالات ہیں اب یہ ڈھانچہ ہی بچا ہے پتہ نہیں یہ کتنی دیر چلتا ہے آئیں جی آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس پوری تحصیل کے واحد ڈی کیٹیگری ہاسپیٹل جو ہے جو ڈی ایچ کیو ہے اس کے حالات کے ہیں اور یہاں کیا کیا فسیلٹی اویلیبل ہے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا غصہ آنا دنا کمال ہے بھئی کمال ہے یہاں پر چوتھے دن ہم بات ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں کیونکہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ روڈ سیفٹی سے نابلد ہوتی ہیں مقامی لوگوں میں جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلطیاں کتائیاں کرتے ہیں بٹ اگر شعبہ حادثات میں لے کر آیا جائے گا تو یہاں پر بھی یہی آلات ملیں گے کہ کنڈی تالہ اور تالہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کو ہاسپیٹل کو تالہ نہیں اکل کو تالہ لگ رہا ہے اور اکل کو تالہ لگ جائے تو پھر تو گئے کام سے یار مجھے ایک سمجھ نہیں آئی آنسٹلی سی ایم صاحب غصہ ناراضگی تو آج کل بہت چل رہی ہے مجھے پتہ بھی یہ اس بات کا لیکن میں نالائک بھی ہوں میں معافی چاہتا ہوں یہ بلڈنگ بنا کر اجارنے کے لیے چھوڑنے کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں کوئی ایک دو وجوہات ہوں گی مثال کے طور پر جس ٹھیکے دار نے بنائی ہے اس کے بعد اس کو پھر رینویٹ کرنا پڑ سکتا ہے رینویشن کے لیے دوبارہ سے بجٹ چاہیے ہوگا اس سالانہ بجٹ میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق اس ہسپتال کے لیے چٹا کورا جواب ہی ہے جاؤ نہیں بناتے جو ہو جاتا کرو اچھا تحصیل شیروان کا یہ سیول ہاسپٹل اپنی امپورٹنس آپ رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بھی میرا جیسا کوئی شہری یا مقامی شخص یہاں پر آئے گا تو اس کو دو چیزیں ملیں گی پہلے کیا تھا کہ شاید تالہ نہیں تھا تو وہ ڈرپ کی جو پائپ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو بند کر بند کیا گیا ہے اب اوپر سے تالہ بھی لگا ہوئے اور ادھر بھی تالہ لگا ہوئے اور اس کو انٹیکٹ نہیں کیا گیا اس کو محفوظ نہیں بنایا گیا اس کو آنے والے دنوں میں ایک مر طبعہ ہونے اور پھر دوبارہ سے بنانے کے لیے بند کیا گیا ہوئے اور اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے بجٹ نہیں ہے جی پیسے نہیں ہے جی اس کے اندر ایکپمنٹ اور سٹاف نہیں دے سکتے جی تو بھائی یہ جاک مارنے کی ضرورت کیا تھی کیوں بنایا تھا کیوں لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا تھا ابھی اس کے اوپر یہ الیکشن ایک ہو چکا ہوئے اسی ٹرک کی بطی کے پیچھے دیکھیں نہیں ہم نے بنوا دیا ہے ابھی ہم اگلی دفعہ آئیں گے نا ڈاکٹر بھی لے آئیں گے ابھی نہیں آئے سو یہ اگلے الیکشن کا اس کو بندوست سمجھا جائیں کیا سمجھا جائے بھائی اگر چلا نہیں سکتے تو بنایا کیوں ہے بھائی آگے چل رہے ہیں دکھاتے ہیں کیونکہ یہ پیسہ ویسٹیج ہے اگر اس کو اور سال نہ فنکشنل کیا گیا تو یہ امارت بند ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتی کا پیسٹی میں یہ بربادی اور زبو عالی کا شکار ہو جائے گی اور اگر زندگی رہی مان رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں دوبارہ آ کر یہاں کھنڈرات ریپورٹ نہ کرنے پڑے ہوں اچھی چیز کیا ہے کہ یہاں پر غیور لوگ رہتے ہیں یا چوری چکاری کا کلچر نہیں ہے اگر چوری چکاری کا کلچر ہوتا نا تو میں آپ کو ہنسٹلی بتاؤں ان پلرز کے اندر سے لوگ سریعے بھی نکال کے لے جاتے ہیں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ بھی کہیں گے کہ میں ہاں پھرا ہوں سانس چڑھا ہوا ہے اور مجھے ایک لمحے کے لیے ایسی عجیب سی عذیت کا شکار ہو رہا ہے آپ بھی آئیں گے آپ کو بھی ہوگا اور اگر سی ایم کی پی کے آئیں گے تو میرے خیال سے بھائی جان آپ کو زیادہ ہوگا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہ آپ کی ہی ایبٹ آباد کی ایک تحصیل شیربان کا ہسپیٹل ہے اور یہ چھوٹا موٹا بی ایچ ایو نہیں ہے یہ سیول ہسپیٹل ہے جو کہ ڈی ایچ ایو ہے یعنی اس کو یہ بسیکلی ایک بریج ہے ترشی کیر اور بی ایچ ایوز کے درمیان یعنی اس کو وہ ہسپیٹل سمجھا جاتا ہے کہ بڑے ہسپیٹلوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے اہم ترین ہسپیٹل جو ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں تو آج آپ کو دکھا رہے ہیں شرمندگی کی ایک بڑی تصویر جس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجدہ کلے جا چاہیے یعنی بھینس جتنا کلے جا چاہیے اگر جناب کے پاس ہو تو آئیں ضرور دیکھیں تاکہ کل آپ اس پر کام کرنے کے لیے اپنا مائنڈ میک اپ کر سکیں آپ کے دائیں بائیں بیٹھے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے وہ آپ کو کہیں گے گھڑ دیتا ہے ہسپیٹل لینے جاتے ہو مانگتے ہو تو ملتا نہیں مل جائے تو چلتا نہیں چل جائے تو سہولت نہیں اور ازہاب احساس شدید اور عجیب کہ علمان الحفیظ موجود ہیں اپنے محبوب پروونس خیبر پختونخواہ میں جہاں پر علی امین گنڈا پور نامی ایک شخص جو ہیں سوری خیبر پختونخواہ کے عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے لیٹ می اپریشیٹ کڈا سونا ہسپیٹال ہے گھمائیں جی دکھائیں کتنا پیارا ہسپیال اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تحصیل شیربان میں لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے کھیلیاں مستیاں اپنی جگہ پر لیکن یار کچھ کام بھی کرنا پڑے گا دابے مارنے سے غصہ دکھانے سے بدلے اور للکارنے سے یار عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے وہ آپ کا ایک علیہ در سبجیکٹ ہے let it go آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا ایک علیہ در سبجیکٹ ہے آپ کا اس پر ایک نیرٹیب ہے اس پر ہو سکتے ہیں آپ ٹھیک ہوں لیکن عوام کیلئے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ عوام کیلئے کچھ نہیں کریں گے تو let me tell you یہ لوگ آپ کو اٹھا کر اس کرسی سے نیچے پھینک دیں گے اور یہ کرسی کی ٹانگیں جو ہیں یہ بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہیں ان ٹانگوں نے بڑی دنیا کو ٹانگیں ماری ہوں گی ہیں اور جن کو پھر لگتی ہیں ان کے کھونے سیکے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ عوام کی خدمت سے زیادہ سیاست میں مصروف ہو جاتے ہیں میرا بلیو یہ ہے کہ پبلک سرویس is the only key to success for a nation and a politician as well آگے چل رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہ ہسپتال سات سال سے بند پڑا ہوا ہے اربو روپیہ اس پر لگائے لیکن کے پی گورنمنٹ اس کو فعل کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوئے they are not ready to serve people یلیں تالہ ہر جگہ تالہ ہر جگہ تالہ ہزارہ ڈوین کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے یہ ہزارہ ڈوین کا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن موجودہ صورتحال یہ کہ سات سال ہو گئے اس بیلڈنگ کو بنے لیکن گورنمنٹ تمام تر دعویوں کے باوجود یہاں پر کوئی فسیلیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہسپتال کی عمارت ہے ڈاکٹر نہیں ہے نرسنگ سٹاف نہیں ہے پیرامیڈکس نہیں ہے دوائی نہیں ہے آپریشن ٹھیائٹر نہیں ہے کوئی میڈیکل گیجٹس ایکوپمنٹ یا مشینری نہیں ہے ایک فوٹو ہے ایک تصویر ہے ایک بیلڈنگ ہے دیکھتے رہو اور گنتے رہو ابھی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہو کہیں گے دیوارے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ بھی ریلنگ بھی اچھی لگی ہوئی ہیں نیچے ٹائلیں بھی اچھی لگی ہوئی ہیں تمام چیزیں دیکھنے میں تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں کیا کمال کنسٹرکشن کی ہے اس کنسٹرکشن کا اچار ڈال رہے ہیں جہاں پر موالج نہیں ہے کوئی فسیلیٹی نہیں ہے دیواریں ہی دیواریں ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ دیواریں علاج نہیں کیا کرتی ہیں دیواریں سہولت نہیں بنا کرتی ہیں ناظرین اتنا خوبصورت اسپتال دیکھنے کے بعد یقین کریں میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس علادین کا چراغ ہوتا اور میں اس کو رگڑ کر کسی ایسی جگہاں پر پہنچا دیتا جہاں اس کو چلایا جا سکتا ہوتا وہی میرے ذہن میں آ گیا پنجابی کا وہ محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں پیڑے بجے آ نہیں تو اچکے پہلے یعنی ابھی پیڑے بندہ نہیں ہیں لیکن اچکے پہلے پڑ گئے ہیں پتا چلا ہے کہ اسی کے دائیں سائیڈ پر ایک بی ایچ یو آسپٹل ہے بیسک ہیلتھ یونٹ جہاں پر کوئی میجر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا صرف آؤ اگر کوئی گائنی کا مسئلہ ہے آؤ دکھاؤ اگر کوئی لیبر کیس آئی جاتا ہے اور آپ کو بغیر کسی کمپلیکیشن کے کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے اگر چھوٹی سی بھی کمپلیکیشن ہوگی آپ کو بھیجا جائے گا سیول ہسپٹال جاؤ اور سیول ہسپٹال ساتھ ہی ایک ہی پلوٹ میں دوسری طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو صحت کا جنازہ ملے گا اور یہ جنازہ یقین مانے علی امین گھنڈا پور صاحب پوری دھوم کے ساتھ نکل رہا ہے آئیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ یہ جی بی ایچ یو کا کمرہ میں اس کو کمرے جی طرح یہ پورا بی ایچ یو ہے اچھا جی یہ ٹی بی کے حوالے سے لکھا ہوئے ٹی بی کا علاج تشخیص یہ وہ مفت تشخیص مفت علاج محکمہ صحت صبح سرحد بھائی یہ کے پی ہے یہ خیبر پختون خواہ ہے یار اسی کو ٹھیک کر لیں بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا ناظرین یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے کچھ ہمارے آنے کے بعد آگئے السلام علیکم مزاج اٹھے ہیں بس طبیعت نساز تھی اللہ آسانی کرے سہت دیں میں یہ مرکزی ہسپیٹل ہے میں علاج کے لئے جام پہنچا تو سر تالے لگے ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے چوکی دار موجود ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے چوکی دار سے پرچی لکھوا لینے تھی چوکی دار غریب کیا کرتا وہ در بھی تالے لگے ہوئے ہیں جام پرچی سے ملتی ہے تو سر اب یہ پوزیشن ہے یہ ڈی ٹیپ ہسپیٹل یہ مرکزی ہسپیٹل نہ کوئی ڈاکٹر رات کو ہوتا ہے دن کو ہوتا ہے تو دو گھنٹے اور صبح لینے وہ بھی اس بی اچیو میں ہوتا ہے بی اچیو میں اس میں اس میں کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جی اس میں کچھ نہیں ہے یہ اس ہے یا جن تو نہیں آئے بھے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جی جنگلات ہوں تو جن شن کا وہ کہتے ہیں جن آگے ہیں تو یہ بیلڈنگ اپ قابل استعمال نہیں لی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے یا جی لگتا ہے سہی ہے جی جیسے سکولوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ویران ہو ہاں ویران ہو جاتے ہیں اندر گدے اب یہ اس کی بھی یہی آلت ہے جی اس میں بھی گدے ہی ہوں گے انسان نہیں ہوں گے یہ ڈاکٹر لوگ یہ ڈی اچو سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی میں یہاں ضرور ہوا تھا میڈیا والے آئے تھے تو میں نے اسے کہا تھا یار اس کا کوئی بندباس کرو یہ سبتال ختم کر دو کیا فیدہ ہے یہ جو صبح بھی لینے لگی ہوتی ہیں سار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بی اچیو پہ جی بی اچیو پہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب بری اور بڑی عورتیں یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں کوئی دیکھ بالوالہ نہیں یہ واپس جاتی ہیں تو پھر کیا ہے اسے سبتال کا کیا فیدہ ہے جی یہ علاقے کے لوگ تو بس تکلیف نہیں ہیں علی امین گنڈاپور صاحب غور سے سنیں گنڈاپور صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں یہ جو نظارہ ہے یہ آپ دیکھ لیں اور ہماری مدد کریں جی یہاں پہ ڈی اچو یا ہمارا کوئی ادھر پرسان حال نہیں ہے جی علی امین گنڈاپور صاحب کبھی آئے نا خوشبو لگا کے ہاں ادھر دیکھ خوشبو لگا کر آئیں تاکہ یہاں پر آ کر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے پروونس میں آپ کا پختون بھائی آپ کی پختون بہنیں ہماری پختون مائے بہنیں بیٹیاں کس کنڈیشن اور کرب کے ساتھ گزارہ کر رہی ہیں یہ اچھی عمارت خوبصورت چمکتی دمکتی لشپش عمارت جو کہ پانچ سات سال سے کھڑی ہوئی ہے اور سال ڈیڑھ میں زبوحالی کا شکار ہو جائے گی سر السلام علیکم کیا حالیں مقامی ہیں سر جی یہ گناہ کی ہے کوئی آپ نے دیر اس نو ایشو نو پرابلم ان دا ورلڈ آدھ ایشو ایڈ پرابلم آر دا ریزلٹ آف جوار ایکشن یہ جدنے پرابلم اور ایشو ہیں پورے ملک میں یہ ان لوگوں کے آئی کمانڈ کے وہ جو دو پرسنٹ لوگ ہیں یہ ان کے پیدا کردہ ہیں چونکہ ان کے حرکتوں کے نتیجے ہیں ان کے حرکتوں کے نتیجے ہیں ایک سو چھراسی گاؤں کی یہ اسپتال انیس میت یہاں سے گئے ہیں ایک سو چھراسی گاؤں دور دراز کے لوگ آتے ہیں اور یہاں علاج کے لیے آتے ہیں یہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اور پھر ان کی میت یہاں سے جاتی ہے کوئی قوم کوئی خاندان کوئی فرد تباہ نہیں ہوتا اس کی تباہی سے پہلے اس کا عقیدہ تباہ ہوتا ہے اور یہ سارے ڈسانس بیٹے ہوئے ہیں اگرچہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میرا دل رو رہا ہے ایک سو چھراسی گاؤں کے دور دراز سے آنے والے لوگ یہاں سے مایوس مڑ کے واپس جاتے ہیں کیا وہ ان کو پپی دیں گے یا بدوائن دیں گے وہ تو یہی توقع کرتے ہیں کہ پپی ملے گی ساتھ جب بھی ملے گی علی امین گنڈا پور صاحب یو آر دی کیپٹن آف دی شپ تو جو شپ کا کپتان ہوتا ہے بھائی اس کے ٹھک جانے کے اس کے بچ جانے کے خیر سے منزل پر پہنچ جانے کے کریڈٹ بھی اس کے ہوتے ہیں اور تانے شکوے بھی اسی کو فیس کرنے پڑتے ہیں سر اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا ڈھونڈ رہے ہیں سر اگر آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے یہ بیلڈنگ تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں تیار ہو گئی ہے صرف اس بیلڈنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بیس ایک سال میں یہاں ڈاکٹر بھی آ جائے جو شخص اپنے لیے کوئی مکان بناتا ہے تو سال اگر اس کو بند رکھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا ابھی کچھ عرصے بعد ہم سنیں گے کہ اس کی مینٹیننس کے لیے اتنے کلوڈر ٹھیک ہے ابھی اسپتال میں آپ نے جا کے دیکھو گا ایک کرسی تک نہیں ہے اس میں صرف کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو لگا کہ میں اندر گیا ہوں کہ مجھے جن نہ چمٹ جائے یہاں پر بھوت پریت تو نہیں ہے یہ ہمارے پیسوں کا بنا ہوا ہے کیونکہ عام لوگوں کے ٹیکس کے پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو عام پی ٹی آئی کی اکمت سے اسپیشل اریمین صاحب سے گزارش کریں گے گو کہ ان کے اتنا عرصہ نہیں ہوا آپ نے حکم کریں ٹھیک ہے صرف دوزار تیرہ سے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے چوبیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے صرف یہ یہ ہمیں گفت کیا تھا صاحب کا وزریعالہ پرویز خٹک صاحب نے اور اندر ہی چھوڑ گئے تو یہ پھر بنانے کا اتنا پیسے خرج کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس میں ہماری گزارش ہے کہ ہمیں ساری سولتے مجیسر کی جائیں ناظرین دس از وارٹ ایٹ اس لائے آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جنہ دے مائی پیو سلامت نانا ہوں جو یتیموں تو یتیموں کو ان کا وہ کہتے ہیں یتیموں کا مال کوئی بھی اٹھا کر لے جاتا ہے شرعہ میں تو اس پر بڑی سختی ہے اب یہ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک کھنڈر نوما گاڑی ہے جو یہاں پر کھڑی ہے آپ کہیں گے یہ ادھر کیا کر رہی ہے اور کھڑی ہے تو کیا ہوگی آپ پرانی ہوگی نہیں بھئی نہیں ایسا نہیں ہے شیربان کے علاقے کی اس بی ایچیو کی پیان کریں اس بی ایچیو کی جو گاڑی تھی یہ سامنے والے کی وہ یہاں پر موجود تھی اور ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تھی لیکن یہاں کے سیچویشنز اور حالات کی وجہ سے کہ یہاں پر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ایک بی ایچیو ہے وہ یتیموں کا مال ہے اس کو لے جاؤ کیونکہ ان کو پوچھنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے تو جناب حویلیاں کی گاڑی ادھر کھاڑے کر گئے ہیں اور یہاں کی لے گئے ہیں اور اس کے لئے سادہ سی بات ہوگی لوڑ کوئی نہیں جی بی ایچیو ہے جی اسی پریمیسز میں اور اس میں یہ بھی دفتر ہے یہ بھی دفتر ہے یہ سامنے ایک ڈرکس آب موجود ہیں ان کی پرمیشن کے بعد ہم لوگ یہاں پر ہیں السلام علیکم سر مزاج اچھے ہیں آپ کو میں نے تنگ تو نہیں کیا پوری دیر کے لیے آپ کا مریض بن سکتا ہوں مریضیں محبت بنا لے تو زیادہ بہتر ہوگا تشریف رکھئے سر یہ ہسپیٹل بی ایچیو ہے ٹائپ ڈ ہے کیا ہے ٹائپ ڈ ہسپیٹل ہے ٹائپ ڈ ہسپیٹل ہے میرے ناظرین کے لیے تھوڑی سی رانمائی فرما دیں کہ ٹائپ ڈ ہسپیٹل ہوتا کیا ہے سر ٹائپ ڈ ہسپیٹل آپ کے سیول ہسپیٹل سے تھوڑا ہوتا ہے بی ایچیو کے بعد ٹائپ ڈ ہسپیٹل آتا ہے یعنی سیول ہسپیٹل اور بی ایچیو کے سینٹر میں جی سر اس میں ہمارے پاس فرسٹ ایر رہتی ہے ایمرجنسی میڈیسنز آتی ہیں ایسی چیو بغیرہ کوئی آرٹ اٹیک کا پیشنٹ آتا ہے ہمارا کام ہے اس کو ہم سٹیبل کر کے نیکسٹ جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے یا ای ٹی ایچ میں جو ریفر کرنا ہے کتنی ایمولینسز ہے آپ کے پاس ہمارے پاس ریسکیو کے سر ہے ون ون ٹو ٹو کی ایمولینس ہے لوکل ایمولینس نہیں نہیں لوکل ایمولینس نہیں یعنی ریسکیو ہمارے جتنے بھی سار ایمولینس تھے کے پی کے انہوں نے سارے ہسپیٹل کے بھی ڈرائیورز پلس ایمولینس ون ون ٹو ٹو کے حوالے ریسکیو جو ون ون ٹو ٹو ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی فسیلیٹیٹ کرتی ہے جی سر ہسپیٹل کو سرویسز نہیں دی نہیں ہسپیٹل کے اندر موجود ہوتی ہے ایمولینس ابھی بھی ہمارے ہسپیٹل کے اندر موجود ہیں اس کا ڈرائیور یہ جو آپ کی پوری بیلڈنگ پڑی ہوئی ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے کیا سٹاف نہیں ہے دو ڈاکٹرز یہاں پر بتایا گیا موجود ہیں صرف آپ کا نرسنگ سٹاف کتنا ہے سر ہمارے پاس کل ملا کہ کوئی ٹوئنٹی کے اراؤنڈ سٹاف ہے وہ بیس لوگوں میں سے آپ مجھے اس ٹائم پندرہ دکھا سکتے ہیں سر ادھر اس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ سارا سٹاف دور سے آتا ہے جیسے ہم لوگ اپٹر بات سے آ کے ڈیوٹی کرتے ہیں تو ایٹر ٹائم سارے لوگ موجود نہیں تو اس ٹائم آپ کے پاس پانچ لوگ موجود ہیں ابھی ڈاکٹرز دونوں موجود ہیں نہیں سر ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی ہے پورا ویک ہم نے کور کرنا ہوتا ہے کتنے دن آپ ڈیوٹی دیتے ہیں کتنے دن دوسرا ڈاکٹر دیتا ہے سر تین دن ایک ہوتی ہے لیڈی ڈاکٹر اور تین دن دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پورا ویک سر کور کرنا ہوتا ہے ہر ٹائم ایک ڈاکٹر کا موجود ہونا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے برانہ منائی ایک بات پوچھو جی سر حکم کریں آپ مہینے کے تیس اکتیس دن کی تنخواہ لیتے ہیں جی سر اگر آپ ہفتے میں تین دن آئیں گے چار is it justified لیکن سر اس کی ٹائمنگ ہماری ڈیوٹی آورز جو آتے ہیں ہمارے 48 آورز آتے ہیں ویسے ویکلی اگر آپ کسی بھی آسپٹل میں جائیں چھے گھنٹے روز کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس حساب سے ہماری ویک کی ڈیوٹی بنتی ہے 36 آورز لیکن یہاں پہ ہم لوگ 48 آورز ڈیوٹی کرتے ہیں 48 آورز ڈیوٹی کیا سر میں وہی بوچھ رہا ہوں 48 گھنٹے کنزیکٹیو ڈیوٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہومن ہے سر ہم لوگ سینٹر بھی چلانا ہے ہمارے پاس ظاہر ہے جتنی فیصلی یعنی ہر وقت آپ کو یہاں ایک دکٹر رکھنا ہوتا ہے ہر وقت وہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے اور آپ یہ بات کریں ٹائپ سی آسپٹل کی ٹائپ ڈ آسپٹل ٹائپ ڈ آسپٹل جی سر اور ہفتے میں آپ آتے ہیں چار دن جی سر اور دوسرے ڈاکٹر صاحب آج میں وہ بھی چار دن آتے ہیں چار چار دن آتے ہیں آج آپ دونوں کا کٹھا دن ہے میں نے سر ایک ایک ہی ہے تو ابھی وہ تو یہاں پر موجود ہے جی سر وہ ابھی جائیں گی بس آج آج وہ جائیں گے اور آپ یہاں پر آئے گی جی سر میں نے وہ کر لیا تو وہ واپس نہیں کتنے پیشنٹ سے سفتے میں آپ کے پاس آئے ہیں سر ابھی یہ دی سر یہ دورین کا سیمپل پڑھا ہے جی سر پڑھا ہے جی سر بیسے پڑھا ہوگا ہنڈرڈ آنڈ سکس پیشنٹس ہو گئے ہیں ان میں سے کتنے پیشنٹس آپ نے آگے ریفر کی ہیں سر ریفر شاید دو پیشنٹس تھے کیا پرابلم تھا سر ایک کل آیا تھا چیسٹ پین کے ساتھ ان کی ای سی جی میں تھوڑی مسئلہ تھا تو وہ ہم نے ریفر کیا تھا ای ٹی ایچ باقی یہ جو ہے سارے لوکل پیشنٹس ہیں گائنی کے کتنے پیشنٹ ہیں گائنی کے سر او پی ڈی ہوتی ہے یہاں پہ آتی ہیں لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جن دن ہوتی ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں او پی ڈی وغیرہ کرتی ہیں کتنے پیشنٹس کے علاوہ سر کوئی کاؤنٹ اگر کر رہے ہیں تو پندرہ بیس تو ہوں گے ان میں سے ہو اور ان کے جو ڈیلیوری کے معاملات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں سر وہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا پھر یہ ہسپٹل کا مطلب کیا ہے وہ تو بند پڑا ہے سار سر وہ تو ابھی فنکشنل نہیں ہے ان کو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آئے جتنا ہم اس کو فسیلیٹیٹ کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے کتنی ریکوائیڈ ہے اس بیلڈنگ میں سٹاف اور یہاں پر آپ کو سو بیڈ کا ہسپٹل لیں نئی بیلڈنگ میں یہ تو سر ابھی تک تو مطلب یہ تو ٹوٹلی ایک پیچھے سے سسٹم چلا رہا ہے یہ تو ڈی اے چو آفس کو پتا ہوگا آپ کے پاس کتنے بیٹس ہیں ہمارے پاس تو ابزرویشن کے ابھی تین چار بیٹس ہیں جس پہ ہم ایمیشن نہیں کرتے مطلب ابزرویشن کر سکتے ہیں ہم امرجنسی ڈیل کر سکتے ہیں جس پہ آپ دیکھیں اگر مجھے تکلیف ہے اور میرا سر پھٹا ہوئے آپ اس کو امرجنسی نہیں کنسیڈر کریں گے اور مجھے کہ بھائی نیچے چلے جو اپٹا بار ہم اتنی امرجنسی کنسیڈر کریں گے ہم آپ کی بلیڈنگ سٹاپ کریں گے آپریشن تھییٹر ہے ہمارے پاس جی سر ہمارا امرجنسی روم ہے آئیں گے دکھا سکتے ہیں بھائی کہ ہم بڑے مشکور ہیں جی کہ ظاہر ہے یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ آبویسلی گورنمنٹ کی نالائکی ہے دوکس اب آخر آج کتنے پیشنٹ آئے تھے آج میں نے ہل سے کوئی ٹوئنٹی ٹو کے اوپی ڈی ای مارننگی یہ بلیڈیڈ آپ کی پڑیو یہ بیڈ چیٹ اس کو ہی چینج کر با لیں یہ سر بس ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر کوئی پردہ تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس امرجنسی ای سی جی ریڈی ہے جو امرجنسی کی میڈیسنی ہے ای سی جی تیکنیشن ہے آپ کے پاس نہیں سر ہم میانیج کرتے ہیں یہ ایم ٹی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس امرجنسی تیری ہے یعنی کروڑوں روپیہ لگا کے بلکہ اربو روپیہ کا وقت بھی اندر ڈالے maar اربو روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آپ کے پاس اس علاقے میں صرف تین بیٹھ ہیں اور یہاں پر بھی آپ صرف اوبزرویشن دیں گے اور پیشنٹ کو گئیں گے پوتر اٹھتے کارجل چال تیرا اتقی کام ہے تو اتقی کار رہے ہیں کر چال میرا بچہ شاباش یا پھر نیچے ابیٹا بات جاؤ سو دس اس دے سیچویشن سر یہ یورین کا سیمپل پڑا ہوئے اس کے تو لیب میں ہونا چاہیے تھا یہ سر ویچ سے کسی کا پڑا ہوگا کیا مطلب کسی پیشنٹ کا نہیں ہوگا بکری کا ہوگا نہیں نہیں پیشنٹ کا یہ ہوگا شاید اس نے دوبارہ دیا ہو نہیں یہ ادھر کیوں پڑا ہوگا یہ سر ابھی بس وہ یہ ہے ہم جب بیٹشیز چینج کروائیں گے صفائی کروائیں گے کروائیں سر یہ انفیکشن ہے سر ابھی بس میں اوبارڈ بوائے کو کرواتا ہوں یہ سر ایم ہونرڈ ریلی ہونرڈ سو سی ایم صاحب علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑا سا شرمانے کا بندوبست کریں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں مومی روش یہ کہ ہم لوگ شرماتے نہیں یہاں اکسیجن ہے سلنڈر ہے وہ ہم نے ریفیلنگ کے لیے دیا ہے وہاں شاید صبح آ جائے گا تو ایک سلنڈر پر آپ گزارہ کرتے ہیں جی سر اتنا اگر ضرورت پڑتا ہے تو اگر ہم نے ریفر کرنا ہوتا ہے ابھی فرض کریں میں آتا ہوں اور مجھے کوئی ہارٹ کی ایشو ہو جاتا ہے اور اگر ایمبلنس گئی ہوئی ہے پیشنٹ لے کے پھر سر میرا ابھی تھوڑی دیر تک دوسرا سلنڈر واپس آ جائے گا ہاتھ میں لائیں زندہ بات یار میں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں میں آئی ڈونٹ وانٹو ڈسکریس انیون لیکن میں آپ کو امانداری سے بتا ہوں یہ بچارے ہیں ہماری طرح کے سرکاری ملازم ہیں ہماری طرح کہ تو نہیں شکر ہے میں سرکاری ملازم نہیں ہوں یہ بچارے سرکاری ملازم ہیں ان کو اویلیول ریسورس میں کام کرنا ہے ہمارے پاس ہمارے مقامی نمائدے ہمارے بھائی جو ہیں وہ موجود ہے تنولی صاحب السلام علیکم تنولی بھائی کیا حال ہے یہ گیٹ بند تالے لگے دیکھ کر میرا تو دل اوپر نیچے ہو رہا ہے آپ کا نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے دل تو ہوتا ہے اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ کھلنا اس میں ایک کریڈٹ جاتا ہے یہاں کا تحصیل چیئر میں نے دالے لگنے میں کھلنے میں کھلنے میں اور اس کو بنانے میں اچھا اچھا یہ دو تین بڑے میگا پروجیکٹ تھے جو تناول کے حوالے سے تھے اس میں اس کا کردار ہے ملک جنید اے منخان تنولی ٹھیک ہے اس نے اس بیلڈنگ کو بنایا اس کے پیچھے پیچھا کرتا رہا اب بھی وہ پیچھا کر رہا ہے اس کو چلانا تھا رن اوے کرنا تھا یہ ایک ہسپیٹل ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ رن اوے ہوگی آپ نے اوپر گاڑی بھی ایک دیکھی ہوگی جہاں کی نئی گاڑی جو ہے وہ نئی گاڑی یہاں سے اویلیاں چلی گئی ہے اویلیاں کی پرانی اور کھٹا رہا گاڑی جو ہے وہ یہاں کھڑی گئی ہے یہ دوڑا چلتی بھی نہیں ہوگی نہیں چلتی اس ہسپیٹال کے چلنے کی کوئی امید توقع ہے کتنے عرصے بعد ہم یہاں پر آئیں تو مبارک دے سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا پیارا ہسپیٹال چل گئے اس پہ متعدد میاں سب پرگرام ہو چکے ہیں اب ہمارے نیو ٹی وی پہ بھی اس پہ چل چکے ہیں کک فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ان کو خواب خرگوش میں سے ہوئے ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ سر درد کے لیے بھی اپٹ آباد جانا پڑتا ہے یہاں سے پینتیس کلومیٹر دور ہے اور یہ پینتیس کلومیٹر چڑھائی کے ہیں یہ میدانی علاقے کے نہیں ہیں دشوار گزار علاقے اور اس پر آرام سے ہم ابھی آئیں میرے خیال سے ہمیں ڈیٹھ گھنٹہ آرام سے لگائیں جی بالکل لگائے ڈیٹھ گھنٹہ اور ابھی جہاں جو سورتیال آسپیٹل کی ہے اس میں پچیس لوگ تائے نہ آتے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں بند آسپیٹل بند آسپیٹل کے اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دو ڈاکٹر جو ہیں آر وقت آمہ وقت موجود ہونے چاہیے ابھی جس لیڈی ڈاکٹر کی یہاں ڈیفٹی لگی ہوئی ہے اس کی ڈیفٹی ہے نہیں ویسے کیونکہ ان کا جو اوپر جہاں جو میڈیکل افسر جہاں لگا ہویا ہے وہ یہاں نہیں آیا اس نے زبردستی اس کی ڈیفٹی لگا دی واقعی؟ جی واقعی یہ حقیقت ہے اچھا اللہ منہیں ایک چیز بتائیں یہ ہسپیٹل کھلتا ملتا نہیں ہے ایسی ہی رہتے کیا؟ کھلتا کہاں جی اس کو تعلے لگے ہوئے ہیں مین گیڈ کو تعلے لگے ہیں اس کے اوپی ڈی کو تعلے لگے ہیں اس کے گائنی وارڈ کو تعلے لگے ہیں اس کی لیبرٹری کو تعلے لگے ہیں اس کے جتنے وارڈز ہیں سب کو تعلے لگے ہوئے ہیں اللہ پناہ تا فرمائے وہ نوملی ایسا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس احتجاج پر چلے جائیں تو تعلے لگ جاتے ہیں بلکہ وہاں پر بھی تنی بدبختی نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے سیاستدان احتجاج پر چلے گئے ہیں سرکاری ملازمین احتجاج پر چلے گئے ہیں اور اس ہسپتال میں آسیب آگیا ہے کہ اب اس کی طرف جو بھی مو کرتا ہے اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اندہ ہو جاؤں گا کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے مجھے لگتا ہے سب سیاستدانوں کا بھی یہ لگنے لگا ہے کہ اگر ادھر مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے اور ان میں سے کوئی پتھر کا نہیں ہونا چاہتا لیکن ہے سب پتھر کے دل سے بھی اور ضمیر سے بھی